اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائیے حق کے ساتھ پس بندگی کیجئے اللہ کی اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ آگاہ ہو جاؤ سُنلو اللہ کے ہاں منظور ہے صرف وہ دین وہ اطاعت جو خالص ہو میں دین کے بارے میں لفظی تشریف زیادہ کروں گا بعد میں لیکن اس کا ایک مفہوم اطاعت ہے اللہ کے ہاں دین صرف وہ جو خالص ہو اطاعت وہ جو خالص ہو یقصو ہو کر یہ نہیں کہ کچھ اطاعت اپنے نفس کی کچھ اطاعت اللہ کی کچھ اطاعت رواج کی کچھ اطاعت جو ہے زمانے کے چلن کی یہ اتنی اطاعتیں اگر جمع ہو گئیں اگر تو وہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت کے تابع رہیں تو وہ ایک ہی ہے لیکن اگر یہ اطاعتیں اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر آپ کی زندگی میں آ گئیں تو یہ دورنگی اور سرنگی اور چورنگی اور پچرنگی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے کہ اللہ کو تو مقبول ہے صرف وہ اطاعت جو پوری خالص اسی کے لئے ہے اب اس سے تو شروع ہوئی ہے آگے چلیے اس کے بعد پھر جو ہے بہت زوردار انداز میں اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے فرما برداری کی روش میں خود اختیار کروں جس اسلام کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اللہ کے سامنے گردن جھکا دینے کی جو دعوت لے کر میں کھڑا ہوا ہوں تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اس میعار پر میں خود پورا اتر کر دکھاؤں اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا اگر میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی یعنی میں بھی ایگزمٹ نہیں ہوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا اللہ کے ان حکام کا اسی طرح پابند ہوں جس طریقے سے کہ کوئی دوسرا شخص پابند ہے اور اگر میں اس کی غلاب ورزی کروں یعنی بالفرض کہنا چاہیے ہمیں یہاں تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک فر جلال انداز کلام ہے یہاں وہ لفظ بالفرض وغیرہ نہیں ہے لیکن چونکہ خطاب واحد کے سیغے سے براہ رات حضور کے ساتھ ہو رہا ہے لہذا ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے بریکچ میں بالفرض کا لفظ جو ہے بڑھانا ہوگا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض میں بھی اللہ کے حکام کی خلاف ورزی کروں تو میں بھی مستثنہ نہیں ہوں بلکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پھر کہہ دیجئے اے نبی میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس کے لئے اپنے دین کو اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے فابدو باشتم من دونی تو تم جس کو چاہتے ہو پوجو اس کے سوا جس کی چاہو بندگی کرو اگر تم اس ایک خدا واحد کی بندگی کی طرف نہیں آنا چاہتے تو تمہارا راستہ اور ہے میرا راستہ اور ہے ذرا اور آگے چلیے یہ سورہ مبارکہ جب ختم ہوتی ہے اس سے پہلے پھر یہ مضمون آیا ہے اور یہ بہت ہی قرآن مدید کا میں یہ ارز کروں گا کہ بڑا غیر معمولی مقام ہے کہ یہاں بڑا درست پر آیا ہے خطاب کا بہت سخت انداز ہے فرمایا قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے اَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونِ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونِ اے نبی ان سے کہیے کہ اے جاہلو اے نادانو اے ہرس و ہوا کے بندو ایک بات ذرا نوٹ کر لیے کہ لفظ جاہل جب ہم اردو میں بولتے ہیں اس کا مفہوم کچھ اور ہے بلکہ وہ میرے نزدیک نسبتاً ہلکا ہے عربی میں یہ لفظ اس سے کہیں زیادہ سقیل مانی میں ہے اردو میں ہم جاہل کہتے ہیں اس شخص کوئی جو پڑھا لکھا نہیں ہے عربی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بہت بڑا عالم ہو پھر جاہل ہو جاہل کا لفظ عربی میں آتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو خواہشات سے مغلوب ہے جذبات سے مغلوب ہے شہوات سے مغلوب ہے ایک تو وہ شخص ہے کہ جو اپنی عقل سے راستہ دیکھ رہا ہے اور چل رہا ہے اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اندہ بہرہ ہو کر خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے جو جذبات کا غلام بن گیا ہے جو شہوات کی بندگی کر رہا ہے وہ جاہل ہے تو در حقیقت عربی زبان میں عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے بلکہ جاہل ہے عقل کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی میں عقل اس کی سوج بوج اس کے شعور کو اپر ہینڈ حاصل ہے جذبات اس کے نیچے ہیں اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے جذبات مالہ تر ہے اور عقل اس کے نیچے دب گئی ہے وہ شخص جو ہے وہ عقل کے مقابلے میں جاہل ہیں تو یہاں کہا جارہا ہے جاہلو اے حرسو ہوا کے بندو اے خواہشات کے غلامو کیا تم مجھے بھی یہ حکم دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں وَلَقَدُوْحِيَا إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اور اے نبی دیکھ لیجئے آپ کی طرف بھی وحی کی جا چکی ہے لَإِنَّ شْرَكْتَ لَيَحْوَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اگر بالفرض میں پھر بالفرض کا اضافہ کر رہا ہوں اگر بالفرض آپ نے بھی شرک کیا تو سارے اعمال آپ کے بھی حبت ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو کر رہیں گے بَلِلَّهَ فَعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ بس صرف ایک اللہ ہی کی بندگی کیجئے اور شکر کرنے والوں بندوں میں سے ہو جائیے یہ اس سورہ زبر کی چند آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں یہ میرے نزدیک اس موضوع پر انفرادی سطح پر جو توحید عملی کا تقاضہ ہے یعنی عبادتِ رب اس حال میں کے اطاعت کو اس کے لیے خالص کرنیا گیا ہو اس موضوع پر یہ قرآنِ مجید کا ذروہ کے صدام ہے